کر کر میں اس کے ہاتھ پر بیت ہو جاؤں گا اور اس کا مرید ہو جاؤں گا اور اس کا مقلد ہو جاؤں گا اور اگر وہ کہے کہ لہی صاحب حنفیت صحیح ہے کیا تم حنفیت کو قبول کر لوگے تم اہل حدیث کے مسئلہ لا مذہب تولے سے نکل کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد بن جاؤ گے دونوں نے قسم کھائی فوراں اس نے دعون پکڑ لیا اور کہا کمبقت امام کی بات مانے تو ہم مقلد اس میراج شیطانی کی بات مانے تو ہم جو ہے تو غیر مقلد اور ہم جو ہے مقلد تو یہی تو ہے تقلید تو کہہ رہا ہے اگر وہ کہیں گے تو مان لیں گے اسی کا نام تو تقلید ہے ایک کی نہیں مانتے ہیں صحیح گڑوں کی ماننا پڑے گا دھوکہ دیتے ہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے کونسا مسئلک تھا پوچھتے ہیں بھئی تم حنفی ہو یا محمدی ہو اب سامنے والا بیچارے جسے جو چھوٹے موٹے نماز کے روزے کے مسائل معلوم نہیں وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ کا نام بڑھا ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا نام بڑھا ہے کہے گا کہ میں محمدی ہوں تو پھر کہتا ہے کہ ان کے مسئلک پر کیوں چلتے ہو ان کے طریقے پر کیوں چلتے ہو جب آقا کا طریقہ قرآن میں ہے آقا کا طریقہ حدیث میں ہے تو آپ اس پر کیوں نہیں عمل کر لیتے براہ راست کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ قرآن پر عمل نہ کریں حدیث پر عمل نہ کریں کوئی منع نہیں کرتا لیکن سوال یہ یہ ائمہ نے جو مسائل کو مرتب کیا ان ائمہ نے قرآن اور حدیث کا جو نجوڑ نکالا استحاد کر کر قیاس کر کر کیا وہ قرآن کے مقابلے میں ہے یا قرآن ہی کا ایک حصہ ہے کوئی آپ سے پوچھے صاحب تم میسور میں ہو یا انڈیا میں ہو تو یہ دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا میسور خود جو ہے انڈیا میں ہیں تو اسی طریقے سے اگر کوئی ہنفی کہتا ہے ہنفی محمدی ملک ہی میں ہیں اس کے مقابلے کے اندر کوئی الگ مذہب نہیں کوئی الگ مسلک نہیں بے وقوب بناتے ہیں یہ لوگ اب اس کو کوئی پوچھے تیری بیوی کا تو شوہر ہے یا تو تیرے بچوں کا باپ ہے کیا مطلب ہے دونوں معنی صحیح ہیں یہ اس کے اپنے بچوں کا باپ بھی ہے اور یہ بیوی کا شوہر بھی ہے تو اسی طریقے سے اگر کوئی سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتا ہے آپ کی تقلید کرتا ہے تو وہ محمدی پہلے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے سرکڑوں اپراد کی یہ تقلید کیا کرتے ہیں لوگوں کہتے ہیں امام صاحب آئے بعد میں پہلے لوگ کس کی تقلید کیا کرتے تھے ان کو پوچھو امام بخاری بعد میں بخاری شریف کو لکھا بعد میں امام مسلم نے مسلم کو لکھا امام ترمیزی نے ترمیزی کو لکھا کتابیں بعد میں لکھی گئی ان کتابوں کے لکھنے سے پہلے لوگ کون سی حدیث پڑا کرتے تھے بتایا کر تو کہتے ہو امام صاحب سے پہلے کون سا مسئلہ تھا امام بخاری سے پہلے کون سی حدیثیں تھی وہی حدیثیں تھی جو منتشیر تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا وہی حدیثیں جو منتشیر تھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا امام دعود رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر جمع کیا امام نسائی نے جمع کیا تو اسی طریقے سے امام صاحب نے اپنے باپ دادا کے گھر سے کسی مسئلے کو گھڑا نہیں جو مسائل منتشیر تھے ان مسائل کو یقجا کیا ارے ان کم مقتوں سے پوچھو قرآن شریف کتنے لہجوں میں نازل کیا گیا کتنی جو ہے طریقوں سے قرآن شریف آخا کے زمانے میں پڑھا جاتا رہا اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کلام پاک صحابہ اکرام کے مشورے سے اجماع سے مرتب ہوا ان کم مقتوں سے پوچھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کم سا قرآن پڑھا جاتا تھا دھوکہ دیتے ہیں میرے بھائی دھوکے میں ناؤ جب تک تُو داڑی مڑاتا رہے جب تک تُو شراب پیتا رہے اور جب تک تُو جوا کھیلتا رہے اور جب تک تُو ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہے اور جب تک کیارم بوٹ کھیلتا رہے انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر گلو فلمیں دیکھتا رہے کبھی یہ لا مذہب تولے کا کوئی فردہ کر نہیں کہے گا ارے تم کیا کر رہے ہو داڑی بڑا کر جرم کر رہے ہو گلو فلم دیکھ کر جرم کر رہے ہو گندے کام کر کر جرم کر رہے ہو یہ کرتا کیا ہے تاک میں لگا رہتا ہے کہ جماعت والے تبلیغ والے جب کسی کو منوا کر اللہ کے گھر لے کر آتے ہیں تو جب تُو ماں گرم ہو جاتا ہے تو شیطان جس طریقے سے نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے ایک شیطان کے مختلف دیپارمنٹ ہیں نیا بیوی میں لڑائی ڈالنے کا ایک محکمہ ہیں اور تجارت کے اندر بددیانتی کروانے کا ایک دیپارمنٹ ہے علماء علماء میں لڑانے کا ایک دیپارمنٹ ہے کسی طریقے سے شیطان کا ایک دیپارمنٹ ہے کہ نمازوں کے اندر وہ وسوسہ ڈالتا ہے اس کی خاص صفت ہے اللہی یو اس ویسو فی صدور ناس من الجنتی ون ناس کہا گیا کہ جنات میں سے بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں جیسے جنات میں شیاطین میں ہیں ایسے لوگوں میں سے بھی ہیں اب وسوسہ ڈالے گا کہ تمہاری نماز حنفی ہے کہ تمہاری نماز محمدی ہے آؤ دیکھو دین کہاں نازل ہوا مکہ میں دین کہاں سے پھیلا مدینے سے چلو دیکھیں مکہ میں رفیدین ہو رہا نہیں ہو رہا رفیدین ہو رہا ہے آمین زور سے ہو رہی ہے اور مدینے میں رفیدین ہو رہا ہے آمین بل جہر ہو رہا ہے تو دیکھو جہاں سے دین پھیلا وہاں مکہ میں اور مدینے میں رفیدین بھی کر رہے ہیں آمین زور سے بھی کہہ رہے ہیں مکہ کے دین کو مانتے ہو یا مدینہ کے دین کو مانتے ہو یا کوفہ کے امام ابونی فرحمت العالی کے دین کو مانتے ہو آمکہ ذہن قراب کیا جا رہا ہے کیا سوٹ لگائی جاتی ہے دیکھو بھائی یہ تو ہمارا باپ نہیں ہے ہمارا بھائی نہیں یہ رفیدین کر رہا ہے اور سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے میرے بھائی سراسر دھوکہ ہے آج تک اللہ کی قسم کوئی غیر مقلد نہ مکہ میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک نہیں آیا اس کی دلیل یہ ہے آج بھی حرمین شریفین کے اندر بیس رکعات نماز تراوی پڑھائی جاتی ہے اور ان کمبختوں کا جنازہ ان کی ہر عادت ان کی ہر قصلت نلالی ہے اور امت مسلمہ سے ان کی ہر عادت جدا ہے ساری دنیا کے لوگ سبحانت اللہمہ و بھی حمدی کا سنا پڑھتے ہیں لیکن ان کو اللہ نام کا بیر ہے دشمنی ہے ائمہ سے محدثوں سے فقہہ سے اس کے مقابلے میں ایک ضعیف روایت والی اللہمہ بائد بینی و بین خطایا اس جوہے سنا کو پڑھا کرتے ہیں ساری دنیا کے لوگ نماز جنازہ میں سور پاتحہ کو نہیں پڑھا کرتے یہ نماز جنازہ میں سور پاتحہ کو پڑھا کرتے ہیں اور جہری پڑھا کرتے ہیں ارے یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ ماننا رفعہ دین کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا مذہب طولے سے ان کا تعلق ہے تو پھر ان سے پوچھو کہ نماز جنازہ پھر اور مسلکوں کے طریقے پر کیوں پڑھی جا رہی ہے اس کے اندر امام سور پاتحہ زور سے کیوں نہیں پڑھتا یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر کیوں نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے کیوں بیس رکعات ترابی پڑھائی جا رہی ہے بات اصل میں یہ ہے کہ احناف کو چھوڑ کر ہنفیوں کو چھوڑ کر رفعہ دین اور مسلکوں میں ہیں سینے پر ہاتھ باندنا اور مسلکوں میں ہیں اگر کوئی غیر مقلد کہے کہ شافی اگر رفعہ دین کرتا ہے تو بڑا نہیں کرتا حمبلی اگر رفعہ دین کرتا ہے تو بڑا نہیں کرتا سینے پر ہاتھ باندتا ہے تو بڑا نہیں کرتا ہم اگر باندے ہمارے قلاب الزامات کی بوجھار کیوں کرتے ہو فرق ہے شافی کے رفیدین کرنے میں اور سینے پر ہاتھ باننے میں اور تجھ جیسے غیر مقلد چور کے سینے پر ہاتھ باننے میں وجہ اس کی یہ ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ مشتہی تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ مشتہی تھے امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ مشتہی تھے انہوں نے دونوں قسم کی روایتیں رفیدین کرنے اور رفیدین نہ کرنے سینے پر ہاتھ باننے اور ناف کے نیچے ہاتھ باننے کی روایتوں کو سامنے رکھا ان کے نزدیک راجہ وہ روایت ہی تھی کہ رفع دین کیا جائے استحاب کی بنیاد پر وہ لائسس ہولڈر ہیں اس لائسس کی بنیاد پر جس کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک آخائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المشتہد و یقتی و یسید کہ مشتہد جو ہے خطا بھی کرتا ہے سواب بھی کرتا ہے یعنی مسئلہ صحیح بھی اس سے آتا ہے اور بھول بھی ہو جاتی ہے لیکن فرمایا اگر صحیح ہو جائے ایک استحاب کا اور ایک صحیح مسئلے کا دوہرہ سواب ملے گا اور اگر خطا ہو جائے استحاب کا سواب تو گیا نہیں استحاب کا سواب ملے گا اس لو انہوں نے رفع دین کو استحاب کی بنیاد پر نکالا ہے اور تو چوری کر کر وہاں سے نکالا ہے تجھے استحاب کا حق نہیں تھا جیسے کوئی آدمی اپنی گاڑی کو لے کر روٹ پر دوڑائے اور آکسیڈنٹ ہو جائے حادثہ ہو جائے یا حادثہ نہ کرے اگر لائسس ہولڈر ہو حکومت اس کی زمانت دے گی اور اس کی طرف سے انشورنس کی رقم سامنے والا زخمی ہو جائے اس کو عدا کرے گی کیوں یہ لائسس ہولڈر ہے لیکن اگر لائسس نہ لے کوئی آدمی آرٹیو سے اور گاڑی کو چلائے صحیح چلائے کسی کو دھکا نہ دے لیکن اگر ٹرافک والے پکڑے اور آرٹیو والے پکڑے اسے جرمانہ لگائیں گے ہاں لائسس والے کے مقابلے میں اگرچہ تُو زیادہ صحیح چلاتا ہے کسی کو تُو نے زخمی نہیں کیا لیکن تجھے حق نہیں تاچ چلانے کا ارے اس ملکہ وکٹوریا کی ناجائز اولاد سے پوچھو اجتہات کرنے کا حق تمہیں کچھ نے دیا رفیدرین اگر تم نے لیا ہے امام شافی کے خانے سے چھرایا ہے امام مالک کے خانے سے چھرایا ہے اور امام احمد امام حمل رحمت اللہ علیہ کے گھروں سے تم نے ہاتھ سینے پر باندھنے کو چھرایا ہے یہ مذہبوں سے چھرا کر تم نے اپنا مذہب بنایا ہے ڈاکٹر اگر سرجری کرے آپریشن کرے پیشنٹ مر بھی جائے گا تو پھر ہاسپیٹل کی فیز بھی دینی پڑے گی اور سرجری کی فیز بھی دینی پڑے گی اور وہاں پر بیٹ چارج بھی دینا پڑے گا کیونکہ وہ لائسس ہولڈر ہے اگر کوئی نیم حکیم کسی مریض کو اچھا بھی کر دے اور حکومت کا محکمہ ہیلڈ ڈپارمنٹ کو معلوم ہو جائے اچھا ہونے کے باوجود اسے خائد میں ڈالا جائے گا اسے جرمانہ لگایا جائے گا یہ اتحارٹی تجھے کس نے دی دنیا میں اگر کوئی جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے دوائی نہیں بنا سکتا بغیر لائسس کے پیو ویلر نہیں چلا سکتا بغیر لائسس کے کباب گوشت کی دکان پوٹ ڈپارمنٹ نہیں کھول سکتا ارے تجھے کہاں سے اختیار مل گیا کہ قرآن سے تو مسائل کا استمباد کرے حدیثوں سے مسائل کا استمباد کرے اور استمباد کر کر علماء کو گالیاں دے عیمہ اکرام کو گالیاں دے یہ حق تجھے کہاں سے مل گیا پہلی بات تو تم مجھے بتا قرآن کو مزاق منا رکھا ہے اور جب بات یہ کہی جاتی ہے تو کہتا اللہ خود کہتا جی قرآن کو ہم نے آسان کر دیا آگے نہیں پڑا فحلمی مدھکیر کچھ جیسے ناہل کے لیے جو ان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے مسلک حنفیت کو الودا کہہ دیا طلاق دے دی میں دس بست عرض کرتا ہوں کہ موت سے پہلے آپ توبہ کر لیں کون سے مسلک میں جا رہے ہیں ستر سال سو سال پہلے اس مذہب کا اس مسلک کا کوئی وجود نہیں تھا سو سال پہلے پوری دنیا میں ایک مسجد بتا دے کہتے ہیں یہ مسجد قاسمیوں کی مزاج کی ہے یہ مسجد دیومنیوں کی مزاج کی ہے یہ مسجد تبلیغی مزاج کی ہے یہ مسجد بریلوی مزاہیلی تو آپ ایک مسجد سو سال پہلے کی یہ بتا دو یہ اہل حدیث غیر مقلدوں کی مسجد ہے ایک مدرسہ بتا دو ایک کتاب بتا دو کہ یہ غیر مخلیدوں نے سو سال پہلے اس کتاب کو لکھا ہے جیسے کہ مولانا نے فرمایا میاں نظیر حسین اس مذہب کا اور اس جو ہے لا مذہب کا مسلک کا عبانی ہیں اس نے سب سے پہلے فتنہ ڈالا الہباب کے اندر محمد رمضان نامی ایک کسان کو لے کر ایک گمار کو لے کر ایک جاہل کو لے کر انہوں نے روزانہ تیس روپے عجرت دے کر اس کام کے لئے مقرر کیا تھا کہ ہنفیوں کی مسجد میں جاؤ اور آمین چیخ کر کہو ہنفیوں کی مسجد میں جاؤ تانگڑیوں کو چھیر کر رکھو ہنفیوں کی مسجد میں جاؤ رفعہ دین کیا کرو ہنفیوں کی مسجد میں جاؤ سینے پر ہاتھ باندھو پہلی مرتبہ جب فتنہ آیا جس طریقے سے ہماری مسجدوں میں کوئی چپل چور چپل چھرالے تو اسے ستون پر باندھ کر مارا کرتے ہیں کم وقت یہ غیر مقلد محمد رمضان نام کا الہباب کی ہنفیوں کی مسجد میں جب پہلی مرتبہ آ کر اس نے فتنے کی بینج کو ڈالنا چاہا لوگوں نے چور چپل کا چور سمجھ کر اس کو جو ہے ستون سے باندیا اور چپلوں سے اس کا سواگت کیا گیا کیونکہ انگریزوں کی پشت پناہی تھی اور ملک وکٹوریا کی پشت پناہی تھی یہ کیس عدالت کے اندر چلا گیا آپ کو ہندوستان کی عدالتوں کی حالت معلوم ہے کہ آج اگر کوئی مقدمہ دائر کیا جائے برسوں لگ جاتے ہیں اس کے نتیجے کے آنے پر اس کے ریزلٹ کے آنے پر جنوری کے مہنے کے اندر محمد رمضان نامی آدمی نے مقدمہ دائر کیا یہ ہنفی لوگ مجھے جو ہے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے اپنی جماعت میں شامل کرنے نہیں دیتے اور صفوں میں کھڑے ہونے نہیں دیتے اس نے مقدمہ دائر کیا بائیس دن کے اندر انگریز جج نے فیشلہ دے دیا کہ اس مسجد کے اندر غیر مقلد بھی آ سکتا ہے اور ہنفیوں کے درمیان کھڑے ہو کر تانگوں کو چھیر بھی سکتا ہے اور سینے پر ہاتھ بھی بان سکتا ہے یہ جو ہے وہاں سے گورنمنٹ سے اجازت ملی نبی کے دربار سے اجازت نہیں ملی امام بقاری سے اجازت نہیں ملی محدیسوں کے تفتے سے اجازت نہیں ملی مفتیوں کے تفتے سے اجازت نہیں ملی فقہاں کے تفتے سے اجازت نہیں ملی پناہ ملی تو کہاں ملی انگریز کی عدالت میں ملی اور لوگوں سلو کہ قیامت کے دن اللہ تعالی فیصلہ جو کریں گے انگریزوں کی عدالت نہیں ہوگی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار ملکہ وکٹوریا کے انگریزی ججوں کے سامنے تم نے مقدمات جیت لیا جب قدامند قدوس کی عدالت ہوگی اللہ کی قسم تمہیں بڑی رسوائی ہوگی بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا دھوکے میں آنے والے میرے بھائی آپ بہت دھوکے میں آگئے ہیں مغالطے میں آگئے ہیں ایک نمبر کے چور ہیں بدماش ہیں ہمارے پاس اس میراج شیطانی کی کیا سٹھ ہے آؤ میں آپ کے در کا آپ کے شہر کا مہمان ہوں اگر میری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکلے آپ کو حق ہے پکڑنے کا مواخضہ کرنے کا کوئی لا مذہب تولے کا آدمی ہے آئے میرے پاس میں دکھاتا ہوں صوفی اور شیطان کیا سٹھ ہے یہ مسلک والے لا مذہب تولے کے افراد جب تک بزرگوں کو گالیا نہ دیں اولیاء اللہ کو گالیا نہ دیں صحابہ اکرام کی تنقیص نہ کریں ان کو بڑا نہ سمجھیں اس وقت تک ان کا پیٹ نہیں برتا جس طریقے سے شیعہ اپنی شیعت پر اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب وہ صحابہ کو گالی دے اللہ کی قسم انہوں نے کہا کہ خاجہ کے معنی آتے ہیں ہجڑے کے اور خاجہ جمینی رحمت اللہ علیہ میں اپنے سینے پر چٹان رکھ کر کہہ راؤ میرے سنی بھائیو کہ انہوں نے خاجہ جمینی رحمت اللہ علیہ کو ہجڑا کہا اور کہا کہ خاجہ کے معنی ہجڑا ہاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نہ مرتے میں یہ الفاظ زبان سے نکالا نہیں چاہتا میرے پاس پروف ہے حضرت نظام الدین اولیہ اللہ کے تعلق سے حضرت خاجہ بند نواز کے تعلق سے میرے پاس ان کے ثبوت ہیں کہ انہوں نے تاریخ کے جھوٹے موٹے اور منکڑت حوالوں سے کہا ان میں کوئی ہجڑا تھا ان میں کوئی لباتت کرنے والا تھا ان میں کوئی آیاش تھا میرے سنی بھائیو کیا یہی اولیہ اللہ کا عشق ہے کیا یہی بزرگان دین کی محبت ہے کہ تمہارے شہر میں آ کر ایک بدماش اولیہ اللہ کو گالی دینے والا بزرگان دین کو گالی دینے والا عیمہ دین کو گالی دینے والا آیا اور اس نے بکواس کی اور بکواس کر کے چلا گیا تم میں کوئی ایک ایسا مائکالال نہیں تھا ایسا بہدر نہیں تھا ایسا خاجہ قریب النواز کا چہنے والا نہیں تھا نظام الدین اولیہ اور پیرانے پیر کے دامن کو تھامنے والا نہیں تھا جو اس کے گریبان کو پکڑ کر یہ کہے وہ مردود اپنی زبان پر لگام لگا کہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دینا بند کر دے ایک مرد مجاہد نہیں پیدا ہو سکا احساس نہیں تھا شعور نہیں تھا خدا ہمیں معاف کرے لیکن میرے بھائی آئندہ اگر اسلام حب تولے کا کوئی آدمی آئے بزرگوں کی شان میں گستاقی کرنا چاہے انوان تھا اتباع سنت نبی کی شان میں قصیدہ پڑھنا چاہیے تھا اتباع رسول کی فضیلت بیان کرنا چاہیے تھا منقبت بیان کرنا چاہیے تھا ان چیزوں کو چھوڑ کر کیا ضرورت تھی عیمہ کو گالیاں دینے کی بزرگان دین کو گالیاں دینے کی ان کا مذہب بنا ہی ہے اس لیے کہ بزرگان دین کو گالیاں دی جائے آپ دیکھیں مہدیسوں کے اندر طبقہ آتا ہے طبقاتِ حنفیہ طبقاتِ شافیہ طبقاتِ حنبلہ طبقاتِ مالکیہ مہدیسوں کے اندر جو تقسیم تھی اسی قسم کی تقسیم تھی ایک تقسیم کوئی مائکہ لال قیامت تک لے کر آئے کہ ان مہدیسوں کے طبقات میں طبقاتِ اہلِ حدیث بھی کوئی ہے پہلی بات یہ اہلِ حدیث کا نام ہی اپنی جگہ پر غلط ہے اللہ کے حبیبِ پاک آقائے دو عالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم پر لازم ہے میری سنت پر چلنا آپ نے یہ نہیں فرمایا علیکم بھی حدیث ہی کہ میری حدیث پر چل کر تمہارے حدیث بنو حدیث اور چیز ہے میرے بھائی سنت اور چیز ہے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے وَهُوَ يُبَاشِرُ اور روزے کی حالت میں ازواج سے مباشرت کیا کرتے تھے یہ حدیث ہے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے اپنے بیگم کے بوسا لیا کرتے تھے حدیث ہیں کیا کوئی غیر مخلط وضو کرنے کے بعد بیمی کو چاٹے گا کیا کوئی غیر مخلط اہل حدیث جب تُو کہتا ہے کہ حدیث پر عمل ہے تو تیرے پاس کیا وجہ ہے کہ کسی حدیث کو یوں کہے اس پر میں عمل نہیں کرتا اس پر عمل کرتا ہوں جب کچھ جیسے کم وقت کوئی اختیار ہے یہ کہنے کا کہ اس حدیث پر عمل ہو سکتا ہے اس حدیث پر عمل نہیں پھر کیوں اتھارٹی نہیں پھر کیوں پور نہیں سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پھر کیوں استحاد کا حق نہیں ملے گا امام شافی رحمت اللہ علیہ کو امام حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلی رحمت اللہ علیہ علیہ آئے بڑے بڑے اقابلین آئے بڑے بڑے صوفی آئے بڑے بڑے محدثین آئے اور انہوں نے امامہ کے مقابلے میں ایک اور مصلق قائم کرنا چاہا لیکن ہار کر شکست کھا کر انہوں نے کہا خدا کی قسم ان کے دامنوں میں پناہ لینے کے علاوہ اور کہیں ہمیں جگہ نہیں ملتی بڑے بڑے محدثوں نے یہ بات کہہ دی اولیاء اللہ نے یہ بات کہہ دی صوفیاء نے یہ بات کہہ دی اوچ جوڑو کے غلاب داڑی منانے والے اور ہندوستان کو دارل اسلام کہنے والے ملک وکٹوریا کی چاپلوسی کرنے والے اس کی منقبت کے اندر نظمے گانے والے انگریز حکومت سے آؤ میں دکھاتا ہوں چودہ علماء غیر مقلدوں کے لا مذہب ٹولے کے جن کو قان بہدر لقب ملا ہے اور جن کو اپنے وقت کے اندر جو ہے شمس العلماء کا شمس العارفین کا خطاب ملا ہے آؤ میں بتاتا ہوں کتنی پراپٹی کون سے انگریز نے کس عالم کو دی اس وجہ سے بھی انگریز جب آیا ہندوستان کے اندر انگریزوں کی آمد سے پہلے جتنے بھی بادشاہ ہندوستان کے اندر وہ تمام کے تمام بادشاہ ہنفی تھے اور ایک مزاج ہوتا ہے اننا سوالہ بینی ملوکہم کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوا کرتے ہیں تو سارے ہندوستان کے لوگ ہنفی تھے سارے ہندوستان کے لوگ ہنفیت پر عمل کرنے والے تھے انگریز جب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر خود ڈالنے کے لیے اس طبقے کو جرم دیا اس طبقے کو وجود میں لایا یہ طبقہ جب پیدا ہوا تو لوگ ان کو چھیڑا کرتے تھے وہاں بھی وہاں بھی کہہ کر چھیڑا کرتے تھے ان کو برا لگا انہوں نے باقیدہ عدالت کے اندر ادھر عرضی دی اور درخواست دی کہ آئندہ سے ہمیں وہاں بھی نہ کہا جائے بلکہ آہل حدیث کہا جائے